پرائیم ٹائم بلٹن کے پرائیو جکھیں آردھ سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹیڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس آردھ بلڈنگ مدوبن اودائپور نمسکار میں ہوں عباس علی ریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون راجستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم بلٹن میں آپ کا سواگت ہے پردیش اور سنبھاگ کی تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چالنز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار نظر ڈالتے ہیں بھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنس پر راودھان اودیپور میں کبھی بھی دستک دے سکتا ہے کورونا کا نیا ویریانٹ جے این ون ٹکیت سا ویبھاگ الٹ موڈ پر نبے ورشی بزرگ کے ہتیاروں کے خلاف کاروائی نہیں ہونے سے سماج میں آکروش کا ماحول کاروائی نہیں ہونے پر اگر آندولن کی بھی چیتاؤنی بھاسپا ویدائق دوارہ مہیلہ ایس ڈی ایم کے ساتھ کیے گئے بیوہار سے چھیپا سماج میں آکروش کاروائی کو لے کر سوپا گیاپن اور مہیلہ کو بھگا کر لے جانے والے آروپی دبوچے تلواروں سے جان لیوا حملہ کرنے کا بھی ہے آروپ آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کورونا سے جڑی خبر پر آپ کو بتا دیں کورونا کا خطرہ دیش میں بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار سو سے بھی زیادہ کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین لوگوں کی اس بیماری کی چلتے موت ہو گئی ہے وہیں آپ کو بتا دیں راجستان میں بھی کورونا کے ایکٹیو کیسز کی سنکھیا بڑھ کر پچیس ہو گئی ہے ساتھی اس بات کی بھی ہم آپ کو جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ فیلحال عدیپور چتوڑ جیسے میوار سمبھاگ میں اس کا پرکوب دکھائی نہیں دے رہا ہے فیلحال عدیپور اور چتوڑ میں کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں کہ اس کو لے کر ساوڑھانی بڑھتے ہیں بتایا جا رہا ہے جن1 جو یہ ویریانٹ ہے کورونا کا یہ نیا ویریانٹ پچھلے ویریانٹ کی طرح گھا تک بھلے نہ ہو لیکن اس کا سنکرمنٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ایسے میں یہ کسی بھی سمیں عدیپور میں دستک دے سکتا ہے وہیں اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر چکتہ محکمہ پوری طرح alert موڈ میں ہے اس کو لے کر سبھی زلوں اور زلے کے سبھی اسپتالوں میں موق ڈریل کیا جا رہا ہے اور موق ڈریل کے ذریعے جو چکتہ ویوستہ ہیں ان کی جانچ پرطال کی جا رہی ہے ایسی طرح عدیپور کے ایم بی چکتہ میں بھی موق ڈریل کیا گیا اور چکتہ ویوستہوں کی جانچ پرک کی گئی کورونا کے نئے ویریانٹ جے این ون کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ اس کا عدیپور میں ابھی تک ایک بھی مریض نہیں ملائے وہیں آپ کو بتائیں جے این ون پرانے کورونا کی طرح بھائیہ نہیں بتایا جا رہا ہے لیکن اس کا سنکرمن بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس بات کی بھی لگاتار پوشٹی کی جا رہی ہے وہ اسی بات کو لے کر چکتہ پرابند اب پوری طرح alert موڈ میں دکھائی دے رہا ہے منگلوار کو عدیپور کے ایم بی چکتہ حسپیٹل میں پریشاشن کی ٹیم نے آکسیجن پلانٹ سہیت کئی وارڈوں کا دورہ کیا اس دوران ہسپیٹل عدیق شک آریل سومن نے بتایا کہ وارڈوں میں مریضوں کیلئے تمام بیڈ دوائیاں سہیت سبھی مہتپون ویبستہیں چاک چوبندیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی ویبستہیں پوری طرح معقول ہیں ان میں کوئی کمی خامی فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان میں کسی چیز کی ضرور پڑے گی تو ترنت سرکار کو اس سے اوگت کرایا جائے گا دیکھئے آج جو کوویڈ کے نئے ویرینٹ کے تحت پورے راجتان میں جو تیاریوں کا جا جا کے لیے ایک موگڑل رکھا گیا تھا جس کو پی ڈائریکٹر ڈوکٹر پنکچ گوڑ صاحب کی پستی تھی اور ان کی پریجنس میں ہم نے موکہ موائنہ کر لیا ہے دیکھیں ابھی تو تیار رہنے کے لیے دشان نردیش ہیں کہ کوئی بھی پرتی پرستیتی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو اوکسیجن کی ہے بیڈ کی ہے کوئی ایکیوپنٹس کی ہے کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہو ان سب کا جائجہ ہم نے لی لیا ہے اور میں آپ بتا دوں ایسا کوئی پرتی پرستیتی ابھی نہیں جو کیسیز ابھی آئے ہیں ہمارے یہاں پہ بھارت میں ہمارے کیسیز بہت مدد کرے گا کیونکہ یہ ایک کورونا کا ویرینٹ ہے آلیڑی ایمونائز پیشنٹ میں یہ کورونا کا سب کلینکل انفرکشن ہوگا تو اسی بیوستر ایمونیٹی ملے گی اس لئے مریض کو کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی کورونا کو لے جہاں پورے راج میں جاری کیا گیا وہیں گوگندہ میں چکستہ ویبھا کی لا پروائی بھی سامنے آئی ہے کورونا میں پہنے جانے والے پی پی ای کچھرے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ملے ہیں ساتھ ہی اس کچھرے میں مریضوں کو لگنے والا کوویڈ انجیکشن یعنی کو ویکسین کے وائس بھی پڑے ہوئے دکھائی دیئے اس کے علاوہ اس کچھرے میں وہ تمام سامان پڑھا ہوا تھا جو اسپتال کی اور سے مریضوں کو نشک موہیا کرائے جاتا ہے ان میں کئی ایسی بوتلیں ہیں جن نے گلوکوس یا این ایکس ون کی ضرورت پڑھنے پر کامی لیا جاتا ہے ساتھ ہی کئی ایسے سامان اس کچھرے میں پڑے ہوئے دکھائی دیئے جن کا پری ہو سکتا تھا پھلال اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ سامان اوٹ آف ڈیٹ یعنی ایکسپائری ڈیٹ کے باہار ہونے کے زلطے یہاں پھیکا گیا تھا یا پھول وش یہاں پھیکا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ چنان کے دوران آچار سہیتہ کے اولنگن پر بھی پھول شکایت کی گئی تھی لگاتار مل رہی شکایت وں دوارہ یا یہاں چکتسہ پرابندن دوارہ باہر کی مہنگی دوائیاں لکھ دی گئی تھی اتنا سب ہونے کے باوجود آخر چکتسہ پرابھاری کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے یہ سوال سبھی کی زبان پر چل رہا ہے شری جی ایکزوٹیکا اور روپ سب سے پرائم لوکیشن پر سیلی بریشن مال کے پیچھے جہاں ملے گی کئی موڈن ایمینیٹیز جیسے گارڈن جوگنگ ٹریک کٹس پلے ایریا کمیونیٹی ہال اور یوگا روم جیسی سبھی آدھونک سوویدھائیں لکشوریوس 2BHK اور 3BHK فلاتس کی بکنگ کے لیے سمپرک کریں شریجی ڈیولپرز شعباکپرا سرکل کے پاس ادھاپر تنگیاد بدماشوں دوارہ کتھاریا گاؤں میں لوڈ کی نیت سے کھیت پر بنے ایک مکان میں دھاوہ بولتے ایک بزرگ کی حتی کر دی گئی تھی ان بدماشوں نے انیس دسمبر کی رات کو انجام دیتے ہوئے موہن لال کھٹیک پتر بردہ رام کھٹیک کی حتی کی تھی اور اس کے شاو کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اوے میں پھیک دیا تھا اس کے علاوہ بدماشوں نے موہن لال کھٹیک کی پتنی جو 84 ورش کے آس پاس کی بتائی جار رہی ہے اس بزرگ مہیلہ چمپا دیوی کو بھی مار پیٹ کرتے ہوئے گمبی روپ سے گھائل کر دیا تھا راج سمن کے دیوگڑ پولی ستھانہ سرکل اس کثار گاؤں میں ہوئی ستیا کے ماملے میں آروپیوں کو پکڑے نہیں جانے کو لے کر اب شہ ترواسیوں میں روش پنب گیا ہے زلہ کلیکٹیٹ راج سمن کے باہر نعرے بازی کر رہے یہ سبھی لوگ کھٹیق سماج کے ایک بزرگ کی ہتیا اور اس کی پتنی کو گمبی روح سے گھائل کر دینے کی واردات میں آروپیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے سے خفا ہونے کے چلتے یہاں پردیشن کرنے پہنچے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہتیا کی واردات کے دوسرے دن چمپا دیوی بھی بے سگود حالت میں ملی تھی اس کو دیوڑ کے ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا اور گمبی ہونے کی چلتے اسے ادھے پور ریفر کر دیا گیا تھا وہیں بزرگ موہنلال جو ہے وہ بھی گھر سے گائب تھے جن کی تلاشی کرنے کے بعد ان کا شو دوران ان کے پتر جو گجرات سے مزدوری کر کے گاؤں لوٹ چکے تھے اس گھٹنا کے بعد کھٹی سما سے پورے گاؤں میں آکروش پھیل گیا ہے پری جن نے دیوگر پولیس پر لا پروائی کا آراب بھی لگا ہے ان کا کہنا ہے کہ گھٹنا سے پور بھی اجیاد بدماش ہونے اسی بزرگ دمپتی کو جان سے مارنے اور چوری کرنے کی نیت سے مکان پر دھاوا بولا تھا مکیلے پر ہم ببین سماج کے ساماج سنگھر کے دورہ خٹیق سماج کے لوگ اکتر ہوئے ہیں یوگر کے اندر مزور مہن لال خٹیق کی جیس پر نیم مہتیا کر دی گئی ہے لیکن پولیس پرشاہ دورہ ابھی تک کسی پرگار کا کوئی شوڑا نئی چھوٹا پہے ہیں اور نئی اپراد جو گرپٹار کیا گیا ہے ہم راستمان کے سبی لوگ اس مانگ کے ساتھ میں دھرنا اور گیاپن کا روپ آج رکھا ہے اور اس کے تحت ہم پولیس پرشاہ سن یو راجستان سرکار سے ہماری کچھ چار ستری مانگے ہیں انکو لے ہم دھرنا پرشاہ ساتھ 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 دلی public school ڤیبور a CBSC and cambridge affiliated school here you get a perfect amalgamation of highly skilled teachers a comfortable atmosphere and a place full of opportunities to develop academic and personal skills to be well primed in the future we believe if the beginning is right success is sure TPS بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائی لالا رام بیروہ دوارہ ایک مہیلہ sdm کو ڈھمکانے کی گھٹنا کو لے کر نام دیو چھیپا سماج میں آکروش بیابت ہو گیا ہے نام دیو چھیپا سماج نے شاہ پورا ویدھائی کے خلاف کاروائی کرنے اور اس طرح کی کھٹنا ہے دوبارہ نہ ہو اس کے لیے کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے سماج کی اور سے کانک رولی میں مکھ منتری کے نام زلہ کلیکٹر کو گیا پنس اپا گیا ہے اور ویدھائی دوارہ sdm کو دھمکانے اور ان کے ساتھ در ویوار کرنے کے ماملے میں کاروائی sdm کو ڈھمکایا جا رہا ہے انہیں بار بار اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ کی نئی نئی نوکری ہے ایسے میں اگر آپ کے خلاف شکایت کی گئی تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس پورے ویڈیو کو لے کر نام دیو چھیپا سماج میں آکروش کا ماحول منگلوار کو کانکرولی زلا کلیکٹریٹ میں نام دیو گہلو چھیپا سماج نے مکھے منتری کے نام گیا پان سوپا گیا پان میں بتایا کہ 23 دسمبر کو شاہ پورا میں کاریرت ادھیکاری نیہا چھیپا کو نو نیروا چیت ویدھائیق لالا رام بیروا دوارہ پکس اپنا انتظام کر لینا نہیں تو تکلیف پڑ جائے گی اس پرکار ایک جن پرتینی دی دوارہ ایک مہیلہ ادھیکاری کے ساتھ اس طرح کا اشوبنی بیوہار اور اشوبنی بہاشا کا پریوں کرنا دور بھاگ پور گھٹنا ہے چھیپا نام دیو سماج نے اس کرتی کی گھور نندہ کرتے ہوئے مانگ کی ہے کہ ایسے ویدھائیق کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گھٹنا دوبارہ ہوئی تو سماج اگر آندورن کرے گا گھٹنا سراؤگی اور نام دیو چھیپا سماج کے کاری سدی سے بھی اس دوران وہاں موجود تھے بہت بڑا آگات پہنچا ہے جسے ہماری بہن بیٹیا کو بہت آگات پہنچا ہے اس کارن سے ہم گیا پند دینے آئے ہیں اور یہ ہماری سماج کے لیے اچھی بات ہے کہ نیا کماری جی ایک SDM پدبر ہے جسے اسے ہماری سماج کی بیٹیا پریریت ہوتی ہے ہمارے آرے سدیگاری جو ورطمان میں ساوپورا SDM کے پدبر ہے ان کا نام نیہا جی چھپا ہے ان کو ساوپورا کے جو ورطمان ویدائق ہے انہیں نے ان کے ساتھ اپرد بیوار کیا اور اپ شبت کہے ایک گھریمہ کے ویروت ہے ہم چاہتے ہیں سماج کے طرف سے گھاپن دیا کلیکٹر صاحب کو اس کو اس کی کار برابر ہو چاہیے ایک مہیلہ کو بھگا کر لے جانے کے معاملے میں دو پکشوں کے بیچ بیوات چل رہا تھا اس دوران ایک پکش دوارہ دوسرے پکش پر تلواروں سے جان لیوہ حملہ کر دیا گیا حملہ کرنے کے بعد خائلوں کو چھوڑ کر آروپی موکے سے فرار ہو گئے اس معاملے میں رام ساغڑ تھانا پولیس نے موکہ آروپی کو گرف تار کیا ہے بتایا جا رہا ہی آروپی ڈیڑھ مہینے سے فرار چل رہے تھے آروپی کی پولیس سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی رام ساغڑ تھانا دیکاری مانی لال نے بتایا کہ کالو پتر جیوہ روت نیواسی پدرادی نے تیرہ نومبر کو ریپورٹ درز کرائی تھی کہ اور بتایا تھا کہ کنہیا لال پتر کالو روت جو گھر کا سامان لینے کے نکلنے سے پہلے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے کچھ بدماشوں نے اس کے بیٹے اور ہیرہ لال کو روک لیا ارون پتر مرت روت نے دھار دھار ہتھی آرہ سے حملہ کر دیا حملے میں اس کے بیٹے کنہیا لال روت کو گمبیر چھوٹے آئی ماملے میں پولیس نے ریپورٹ درس کر آتے ہوئے جانچ کر کی تھی پولیس ماملے میں حملہ ارون روت کی تلاش کر رہی تھی ہان آدھ مرین لال نے بتایا کہ ارون پی ارون روت میواڑا کو میواڑا سے ڈیٹین کر اسے پوستاج کی گئی ہے ارون پی ارون نے حملے کی بارداد قبول کر لیے آرون پی نے ایک مہیلہ کو بھگا لے جانے کی گھٹ نہ کو لے کر اس طرح کی بارداد کو انجام دینے کی بات بتائیے پھر حال پولیس آرون پی سے پوستاج کر رہی پونم فنیچر 31 ورشوں سے آپ کی سیوہ میں آفیس ہوسپٹل ہوتیلز کالج کورپریٹ اور سبھی طرح کے گورمنٹ انسٹیٹوشنز میں ترن کی پروجک سوش شگ پونم فنیچر ساپ کے لیے لائے زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پرسنٹ بیاج پر آسان برن یوج نہ گھر کے آنگن سالہ کے سسرال کا ہر کونہ پونم فنیچر کے بینا بیٹیا سسرال نہ جائے پونم فنیچر ہرن مگری سیکٹر 5 مین روڈ ادھائپور لیک سٹی کے باشندوں اور یہاں آنے والے دیشی ویدیشی پریٹکوں کو جلدی ایک اور سوگات ملنے والی ہے جی ہاں دودھ تلائی پر نرمیت روپوے کی طرح اب انہیں فتح ساگر جھیل پر بھی روپوے کا آنند اٹھانے کا موقع ملے گا ادھائپور وکاس پرادی کرنگ کی اور سے شروع ہونے والی روپوے کا کام لگ بگ پورا ہو چکا ہے نیمچ ماتا روپوے کو بنانے والی کمپنی دوارہ اس روپوے پر پچھلے تین دن سے ٹرولی کے ساتھ اس کا ٹرائل رنگ کیا جا رہا ہے نیمچ ماتا روپوے پر ٹرائل فیلحال خالی ٹرولی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ اگر اس میں کسی طرح کی خامی رہی ہو تو اسے پورا کیا جا سکے اور اس دران اگر کوئی درگٹ نہ ہو تو کسی کو نقصان نہ پہنچے ان کا کہنا ہے کہ ٹرائل رن پورا ہونے کے بعد آنے والے دنوں میں ان ٹرولی کو کمپنی کے لوگوں کو بیٹھا کر ان ٹرولی اس کا ٹرائل کیا جائے گا ٹرائل پرکریا پوری ہونے کے بعد اس کا ادھگھاٹن ہوگا اور اس کے بعد آم جن اور پریٹکوں کی لیے اسے شروع کر دیا جائے گا شہر میں یہ دوسرا روپے جسے جلد ہی شروع کیا جانے والا ہے اس کے شروع ہونے کے بعد یہ آنے والے پریٹک فتے ساغ جھیل پر بھی روپے کا لطف اٹھا سکیں گے ساتھ ہی کرنی ماتا کے دھرشن کرنے کے لیے جانے والے بھکتوں کے لیے بھی اور مندر تک جانے والے بھکتوں کے لیے بھی یہ روپ آسانی پیدا کر سکے گا بھارت دیش سنتوں کی پرمپرا والا دیش ہے راچین سمجھ سے ہی بھارت میں سنت پرمپرا چلی آ رہی ہے بھارتی سناتن اتحاس میں ایسے ان گنیت ادھارن ملتے ہیں جن میں سنتوں نے سماج کے لیے کئی اُلیخ نی کارکی ہیں ان میں پرمک روپ سے نام لیا جائے تو چتوڑ کر مکھ پر استط ہزار ایش ور مہادیو مندر کے چھانسٹ ورشی مہنت شری چند بھارتی جی مہاراج کا نام اگرینی سنتوں کے روپ میں لیا جا رہا ہے انہوں نے بار لکال سے لے کر آج تک اپنا پورا جی ون ایش ور کی سادھ نا اور عام جن کے کلیان کے لیے سمر پت کیا ہوا ہے 21 دسمبر 1958 کو جنمہ مہنت شری چند بھارتی جی مہاراج نے 1986 میں اپنا گھر اپنے ماتا پتا اور بھائی بہنوں کے ساتھ سب کچھ تیاک کر سنت بھرمہ چارے اور آدھات می کی اور قدم بڑھ لیے تھے اس کے پس شات وے حریدوار پرندہ ون میں گووردن کی پرکمہ کرتے وے آگرہ کے مطھورا ہوتے وے گوالیر آگرہ ممبئی روڑ شیوپوری گنا راجگر بیعورہ اجین تریمب کےشور ناسک جھانسی الہاباد پریاغ راج بنا رس چترکوٹ خجوراؤں کی ورشوں تک پیدل یاترہ کرتے رہے اس دوران وے گرو واسود بھار تھی برحمہ چاری کے پاس چھے ورشوں تک ناغ سادو بن کر بھی رہے مہین اس کے پس شات ورش دو ہزار میں وے ویر بھومی چتوڑ گڑ چندر بھارتی جی مہاراج کے شش بشنو شرما نے بتایا کہ گرو دیو کے ساندھ میں کئی یوہ جوتیش اور پنڈیت کی شکشہ لے کر اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں اور گرو دیو کا ہی آشیرواد ہے کہ آج اندھگار سے بے اس روشنی کے مارگ پر چلتے ہوئے نوکری نہیں کر رہے اور آپ ہی کم رہے ہیں اور ان کا 20 35 روپی مینہ مل رہا ہے یہ میری یہ خوشی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کے لئے کچھ کر پایا اور آج میرا وہ ہی سوچ ہے کہ یہ جوتیش جو ہے عیشور کی جوتی ہے عیشور کا پرکاش ہے اور گیان کو جو بیشم کر دے یہ بیچنے کی ویدی یہ جو ہے لوگ کلیان کے لئے اور کیونکہ سنت جو ہوتا ہے جب ناغہ بن جاتا ہے وہ سنت جو ہوتا وہ سارے سنسار کی دروہر ہوتی ہے وہ سارے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس کی دروہر ہوتی ہے وہ ہمیشہ سب کلیان بھانگتا ہے مہین چندر بھانگتی جی مہاراج چتوڑکڑ میں سن 2000 میں پہنچے ہریدوار پنچاتی نیرنجنی اکڑس سنت بنے تھے ناکہ سنت چتوڑکڑ پہنچتے کالی کا ماتا مندیر دورک پر وہ اں چھے مینے کالی کا ماتا کی پوزا کی اس مہادیو کلے 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 چھے مینے پوزا کی اس کے بعد یہاں سے نیچے سن بھگت جات تے کلے پہ انہوں نے کہا مہادیو ماندیر پورا جڑ 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 ماندیر ہے وہ پہ دیکھ بال نہیں ہو رہی تھی انہیں آنکے لوگوں وہ جا کے گردیو سے نیو ہمارے 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 پدار گردیو آئے یا کوئی ویوستہ نہیں تھی کھانے پینے کوئی ویوستہ نہیں تھی انہیں اپنے جوتی سوڈجہ سے بھگوان کی ڈیلی بھوزا کرتے ہوئے بھگوان کی بہت ساری بھوزا کی پھر دیر دیر لوگ ان سے جڑتے گئے تو بہت دن تو انہیں ایک دودھ کی تھیلی پی جیون گجا رہا اس کے بعد یہاں کے جو بھگت ہیں آج آس مہدب کے جو گینگ سا والے اس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کا ساتھ نہیں دیا پھر دیرے یہاں کے بھگتوں نے انہوں کنڈلی کا گیان تا گرو جی کو تا انہوں نے گیان لوگوں کو بتایا جی لوگ جڑتے گئے آج پورا یہاں مندیر کو بھگت بنا دیا گرو جی کا عطیت یہ رہا ہے کہ گرو جی نے 12 ورس کٹھین تپشیہ کری انتیم 6 سال میں گرو جی نے ناگ سنیاشی کے روپ میں اسے بھی کٹھین تپشیہ کی ہے اور کا سمادھان کرتے رہے ہیں اور جو تیس سمبندیت لے سے رانیتی سے لے کے ہر چیز سے لے کے انہوں نے سب کو روز گار دین کی کوشش کی ہمارے جیسے پندیت جو کچھ نہیں کرتے تھے ان کی سرنہ میں آکر بہت ہی اچھا پلیٹ فرم تیار ہوا ہمارے جیسے نیجانے کئی ساڑھے چار سو پندیت ایسے دوارہ اچھے سے پڑھا لکھا کر سکھ دیے کر ان کو آرام سے آگے بڑھایا گیا دنگرپور کی بچی بڑھا تھانہ پولیس دوارہ اویت شراب تسکری کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے بتائی جا رہا ہے اس ٹرک میں کوئلہ چوری کے ڈسٹ کی آڑ میں چھپا کر شراب کی تسکری کی جا رہی تھی پولیس دوارہ چیکنگ کے دوران اس ٹرک میں کوئلہ ڈسٹ کی پیچھے چھپائے گئے اٹھاسی کارٹن شراب کے برامت کیے گئے اس شراب کی قیمت سات لاکھ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے پولیس ادھک شکر اندن کوری نے بتایا کہ شراب کی تسکری کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا تھا اسی دوران اترکت پولیس ادھک شکر نیرنجن دیا گیا ہے پولیس کو رتن پور چوکی کے سامنے ادھے پور سے احمد آباد جانے والے ہائیوے نمبر 48 پر ناکابندی کے دوران مخبر سے سوچ نہ ملی تھی کی ٹرک نمبر آر جے 32 جی اے 983 فور سے شراب کی تسکری کی جا رہی یہ سوچ نہ آدھار پر جب یہ ٹرک ناکابندی سے گزرتا ہوا دکھائی دیا تو اسے روک کر ڈرائی ور سے پوست آج کی گئی ڈرائی ور نے اپنا نام دلیپ پیتا سوہن اوڑ بتایا 28 ورشی دلیپ ٹاڑا ورہا سولنکیان پوری ستھانا چار بوجہ جلہ راج زلہ راج سمان کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے چون کی مقبیدی سوچنا وشوشنی خاص ہونے سے ٹرک کی تلاشی لگی تو کوئلے کے کٹوں کے آڑ میں کوئلوں کے بیچ میں سراب کی پیٹیا بھری تھی جس بابت چالک ورشی چالک کو بید لائسنس انوگیا بابت پوچھا تو نہیں ہونا بات جو کی آب کاری ادھینیم کتر اپراد ہونے سے ٹرک کے اندر بھری شراب کی گی تو راج ستھان نیرویت بیبین براند کی 88 شراب کی پیٹیا پائی گئی جو کی آب کاری ادھینیم کتر جب کی گئی ہر دونوں چالک ورش ہماریوں کو لے کر وش آیو جن کیا جا رہا ہے اس کو لے کر چتوڑ گڑ کے مہارنہ بھوپال چھاترہ واس میں پہنچی ایک ریل ڈی کا سواغت کیا گیا آیو جن کا جاگرتی سندیش رت چتوڑ گڑ پہنچا تھا شتری سماج نے اس کا سواغت کیا اور اس کو لے کر ایک سواغت سماروں کا آیو جن بھی ہوا اس جاگرتی رت کے سنچالک مہیندر سنگ نے بتایا کہ شری شتری سنگ کے سنستا پک تن سن جی کا جن من انیس سو چوبیس میں ہوا تھا ان کے جن ستاب دی ورش کو لے کر وش چتوڑ گھڑ پہنچی ہے جن شتاب دی سمار وں میں بڑے آیو جن کے ساتھ کئی وش آیو جن بھی ہوں گے اس کو لے کر سند سند یات رہی ہے یہ سند یات رہی تن سن جی کے گاہوں سے روان ہوئی تھی اور راج ست سا ان پردیش میں ہوتے سند تیش یات رہ ڈلی پہنچے گی انہوں نے بتایا کہ آج تک اتنا بڑا آیو جن نہیں ہوا ہے یہ اتنا بڑا آیو جن ہے کہ اس کے لیے 20 ٹرین یں پہلے ہی بک کی جا سکی ہیں تتھا کئی ہزاروں کیا آس پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے نیجی اور انیوہانوں سے بھی اس کارکرم میں پہنچیں گے انہوں نے بتایا کہ ایک اپنے آپ میں انوٹھا اور وشال کارکرم ہوگا جہاں جہاں چھوٹی گاڑیوں کی مانگ ہوگی اس کی بھی ہم سب لوگ خورتی کریں گے اور یہ ستری اوشن ہے ستی چھوٹی ساتھ لے کے چلنے کو ستا تھا اور آج بھی ستری ست چھوٹی ست لے چلے سات لے چلنا سکھے سب کی سیوہ جاگرت ہوگی سات لے چلے اس مرکار کی باہو نا بڑاتے شریف شتری شنگ ست پر پھوچی شریف تند شنگ جی جن 1924 میں بہا تھا 2024 میں ان کی جن شتری شتری اس کے اپلا 28 jan 2024 کو دلی جوال ڈیو ست ہمار منائی جان تی ہوگا ہے اس کو لے کر ہم جن شتری سند یترہ لے چتر جات 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 پانچ آتی 5 آز کلومیٹر کی ہماری یترہ پھوچی تن سن جی جن جن بیر شیر دن دن چی پہنچی ہے اور آگے آڈو تی اور پوری راز ست جائیں گے اور جی پور کی باد میں شکہ وٹی عریانہ اتر پردیش گور کرتے ڈلی تک کی یاترہ ہے 5000 کلومیٹر کی اور تقریبا 20 دن کی یاترہ ہے اور یاترہ میں بہت اتصال نظر آرہ ہے آئیے چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ڈالتے ابھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنس پر راودھان ادھے پور میں کبھی بھی دستک دے سکتا ہے کورونا کا نیا ویرینٹ جے این ون چکت سا ویبھاگ الیٹ موڈ پر نبی ورشی بزرگ کے ہتھیاروں کے خلاف کاروائی نہیں ہونے سماج میں آکروش کا ماحول کاروائی نہیں ہونے پر اگر آندولن کی بھی چیتاؤنی بھاسپا ویدھائک دوارہ مہیلہ sdm کے ساتھ کیے گئے ویوہ سے چھیپا سماج میں آکروش کاروائی کو لے سوپا گیاپن اور مہیلہ کو بھگا کر لے جانے والے آروپی دبوچے تلواروں سے جان لیوا حملہ کرنے کا بھی ہے آروپ یہ تھی پرائیم ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کی لیے دیجئے اجازت پوری نیوز نائنٹی ون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائنٹی ون راجستار نمسکار پرائیم ٹائم بولوٹن کے پرائیو چکھیں آرث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلا وای ایک ماد QAI Accredited سینٹر US FDA and European Union Approved Equipments آرث بیلڈنگ مدوبن ادھائپور یہ ہے چینل نائنٹی ون پلاس نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی